شاید انساری ہیں یہ کہتے ہیں تین دن سے زیادہ کسی سے ناراض ہونے کا مسئلہ سمجھائیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بلا وجہ شریح تین دن سے زیادہ ناراض ہونا جہنم داخلے کا سبب بنتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہو جائیں اور فرمایا کہ تین دن تک اگر ناراض رہے ہیں اور اس دوران میں ان میں سے کوئی ایک مر جائے فرمایا کہ سیدھا جہنم میں داخل ہوگا اتنی ویڈ ہے لہذا بلا وجہ شریح اگر کوئی شریح وجہ ہے کوئی معقول وجہ جس وجہ سے آپ ناراض کی گزار کر رہے ہیں جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے سامنے رکابی میں لوکی کا سالن ہے لوکی آپ کا بیٹا سامنے موجود ہے آپ کھاتے کھاتے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول کو لوکی بہت پسند تھی یہ لوکی اللہ کے رسول کو بڑی پسند تھی یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار کیا تو بیٹے نے کہا لیکن اببا جان مجھے پسند نہیں ہے یہ بات کہ جیسے یہ کہا کہ عبداللہ بن عمر اسی وقت اٹھ گئے اور فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے اور ساری زندگی نہیں بولے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی پسند بیان کر رہا ہوں اور تو اپنی پسند پر اپنی پسند کو حاوی کر رہا ہے تو وہ رسول اللہ کی پسند کو ڈینائی کر رہا ہے گویا کہ رسول اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ تجھے پسند نہیں نکل جائے یہاں سے فرمایا کہ ساری زندگی اسے کلام نہیں کیا اسی حال میں دنیا سے چلے گا یہ وہ عشق رسولہ ہے یہ عدب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے دیکھو یہ وجہ شریح موجود تھی اسی سے فقہ نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر آج کسی کے سامنے آپ یہ کہیں کہ لوکی لوکی مجھے بہت پسند آئے یا لوکی کے سال نے مجھے بہت پسند آئے اور آپ کی اس بات کے کاؤنٹر میں کاؤنٹر میں وہ شخص یہ کہہ دے کہ لیکن یار مجھے پسند نہیں ہے وہ فقط کافرہ وہ کافر ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے اس کو توبہ کر کے تجید ایمان کرنی پڑے گی اگر نکاح تھا تو تجیدیں نکاح کرنی پڑے گی اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ لوکی کی سبزی کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پسند ہوتی تھی کہ گاؤں بستی سے وہ دیہاتی لے کے آتے تھے اپنے ہاں سے خود لوکی کے قتلے بناتے تھے خود بھاڑیاں بناتے تھے خود کاٹتے تھے بیٹھ کے چیلتے تھے اتنی پسند تھی آپ اور ازانت فرماتے ہیں کہ لکرکابی میں وہ قتلے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کھاتے دے لوکی کے ایسی کام کی چیز تو آپ ان کی پسند پاپی پزاہا بھی کر رہے ہیں تو اگر کسی اس طرح کانٹر میں یہ بات کہہ دی تو کافر ہو جائے گا لیکن عام حالات میں کہ نبی کی پسند کا تذکرہ نہیں ہے ویسے ایک آدمی کہتا ہے کہ اچھا یار سالمین لوکی یار سالمین لوکی یار مجھے پسند نہیں مجھے نہیں اچھی لگتی اس صورت میں کفر کا فتوہ نہیں ہے لیکن اگر نبی کے کانٹر میں یہ بات کی تو کافر ہو جائے گا لیکن عام حالات میں بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ نبی کی پسند کو آپ اس طریقے سے ناگواری کے پیش کریں تو اس کا مطلب عشق محمد کی منزل اور سیڈی پہ آپ نے قدم نہیں رکھا موسیقی